آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے ابباجان کو لے کر کے ٹرول ہوئیں روبی کا لیاقت دراصل آج کل اتر پردیش کے اندر دوہزار سترہ کی طرح قبرستان اور شمشان کی راجنیتی نہیں چل رہی ہے بلکہ ابباجان کی راجنیتی چل رہی ہے اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی عدیتنات نے پچھلے دنوں ایک جن سبا کے دوران کہا کہ دوہزار سترہ سے پہلے ابباجان والے لوگ راشن کھا جایا کرتے تھے جس کو لے کر کے کافی سیاسی گھماسان چل رہا ہے لیکن اس ابباجان کے گھماسان میں روبی کا لیاقت بھی کود پڑی ویسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ اینکر کم ہیں اور راجنیتی کے زیادہ ہیں یعنی کہ پولٹیکل لیڈرز زیادہ ہیں زیادہ انٹرفیرنس ہوتا ہے اتنا عام طور پر اینکرز کا انٹرفیرنس راجنیتی میں نہیں ہوتا ہے لیکن ایک پارٹی وشیش کو سمرتن کرنے کے لیے ایسے لگنے لگتا ہے جیسے کہ سب ہی اینکرز جو ہیں وہ نیتا بن گئے ہیں دراصل دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی علی گڑھائے تھے پندرہ سپٹیمبر دوہزار اکیس کو ایک ریونسٹی کا ادھگھاتن کرنے کے لیے ایسے میں اس ادھگھاتن کی سپیچ کو نشانہ بناتے ہوئے روبی کا لیاقت نے جو لکھا ہے وہ ایسے لگے گا جیسے کہ کوئی پرچند نیتا کوئی بھاشن دے رہا ہو روبی کا لیاقت نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ آج علی گڑھ میں پی ایم کے بھاشن کو بہت سے مہانوبھاؤ کان لگا کر سن رہے تھے امید کر رہے تھے کہ آج بھی ہیشٹیک ابباجان ٹائپ کچھ مل جائے گا اوف یہ کیا موڈی جی تو بھائی چارے اور بھروسے کی کہانی سنا گئے یہ ٹویٹ باقاعدہ روبی کا لیاقت نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کیا چونکہ دیش کے پردان منتری نریندر موڈی نے اپنے بچپن کی ایک کہانی سنائی کہ کس طرح سے ان کے بچپن میں علی کر کے ایک مسلم مہربان گجرات جائے کرتے تھے تعلے بیچنے کے لیے اور کس طرح سے ان کے پتا کی ان مسلم مہربان سے دوستی تھی آپ سمجھئے کہ یہ کہانیاں کہاں سے آتی ہیں اور ان میں کتنی سچائی ہوتی ہے یہ تو اوپر والا ہی جان سکتا ہے لیکن پردان منتری نریندر موڈی کو آپ دنیا میں کہیں بھیج دیجئے وہ کوئی نہ کوئی کہانی اپنے آپ سے جڑی ہوئی وہاں کی آپ کو سنا سکتے ہیں یہ ان کا ٹیلنٹ ہے لیکن کیا دیش کے بڑے اینکرز کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے دراصل اسی کو لے کر کے روبی کا لیاقت سوشل میڈیا پر ٹرول ہوئیں اور ٹرولرز کی طرف سے کیا لکھا گیا ہے روبی کا لیاقت کو لے کر کے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اس پر لکھا گیا ہے کہ ویسے اس ٹویٹ کا کیا اور کتنا ملے گا مجھے نہیں پتا لیکن چمچائی کا سوٹا کا پورا ملے گا اوف بھائی چارے بھروسے اور امید کی جھونٹی کہانی اور کب تک چلے گی اببا جان سے پوچھ کے بتائیے ذرا یا پھر اببا جان سے کہیے کہ اب رہنے بھی دھیں وفا اور امید کی باتیں ہیشٹیگ اببا جان سوال یہ اٹھتا ہے کہ پردھان منطری نریندر مودی نے جب پہلی بار پردھان منطری کا پد سمالہ تب سب کا ساتھ سب کے وکاس کی بات کی گئی جب دوسری بار پد سمالہ تو سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواس کی بات کی گئی لیکن کیا واقعی میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس ہو رہا ہے دیش کی اندر جس طرح سے پچھلے دنوں میں لنچنگ کی گئیں جس طرح سے مسلم سماج کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جس طرح سے نفرت کا پرچار کیا گیا ہے اور جس طرح سے نفرت پھیلانے والوں کو سرکشہ دی گئی ہے اس میں کہیں نہیں لگتا ہے کہ اببا جان کی یہ محبت کی پریم کی کہانیاں منج سے کھڑے ہو کر کے سنانا کافی ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ